نحمدوه و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة حامیم السجدہ آیت نمبر تین تیس رکو نمبر پانچ شروع رہا ہے فرمایا ومن احسن قولم ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اور اس شخص کی بات سے اچھی اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں خود مسلمانوں میں سے ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ کے مطابق اولم ممن دعا الاللہ وہ شخص جو کہ بلاتا ہے پکارتا ہے اللہ کی طرف انہوں نے اس سے مراد موزن لیے تھے ازان دینے والے یہ ان کی اپنی تفسیر ہے اور عمل صالح سے انہوں نے مراد یہ لیا کہ ازان اور اقامت کے درمیان دو نفل ادا کر لینا یہ ہے عمل صالح تو قرآن کی خوبصورتی واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں اس کو رکھ کر ہم دیکھیں تو بھی بات بہت خوبصورتی کے ساتھ اندگی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے اور ہم اس بات کو عام کریں پھیلائیں تو سبی پر وہ اپلائے ہو جاتی ہے سبی کے لیے اس میں رہنمائی اور سبق ان کے لیے نکل آتا ہے اگر اس کو ہم عام نقطہ نظر سے دیکھیں ایک عام انسان کے تو یہاں پہلی بات تو یہ کہ بہترین بات اس شخص کی بات کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اگر ہمیں مخلوق کا بھلا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں اختلافات ختم ہو جائیں نفرتیں ختم ہو جائیں ہم انسانوں میں اتحاد چاہتے ہیں تو انہیں ایک کومن ہستی پر جوڑنا ہوگا جیسے آپ ایک کپڑا لیجئے کپڑے کے اندر بہت ساری طرح طرح کی چیزیں آپ رکھ دیجئے آپ کیسے اٹھائیں گے اس کپڑے کو جو ہی اٹھائیں گے چیزیں گر پڑیں گے ایک دفعہ آپ اس کپڑے کو سمیٹ کے ایک گراہ باندیجئے ایک نوٹ ساری چیزیں سمٹ جاتی ہیں متفرق نہیں ہوتی بکھرتی نہیں جمع ہو جاتی ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں وحدت انسانیت یومینٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا اور یہ کتنی بڑی سرویس ہے تو یومینٹی انسانیت کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ انسانوں کا آپس میں جوڑ دیا جائے اس کے لیے ایک ہستی کے نام پر ان کو جوڑو اسی کی طرف بلاؤ اللہ سے جوڑ دو مخلوق کو تو مخلوق کو خالق سے جوڑنا اس سے بہترین بات اور کس کی بات ہوگی اس سے عظیم بات اور کس کی بات ہوگی اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کس کی ہوگی تو بتا چلا کہ کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں جو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور حقیقت ہے کہ باتیں انسان کی زندگی میں چاہیں تو خوبصورتی پیدا کر دیں اور باتوں ہی کے ذریعے انسان چاہے تو لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھول دے زندگی کو بدصورت کر دے تمام تر نعمتیں موجود ہوں کڑوی بات گندی بات نعمتوں کا تاثر لے جاتی ہے اور کچھ بھی نہ ہو ایک میٹھی بات ایک اچھی بات ایک خوبصورت بات یہ انسان کی زندگی میں حسن پیدا کر دیتی ہے تو بہترین بات تو اس شخص کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلائے اب اللہ کی طرف بلانے والا کون ہوگا وہ تو وہ ہوگا اللہ کی طرف بلانے والا جو خود اس کا مزہ چک چکا ہو جو خود تاثر قبول کر چکا ہو کہ میرے رب کا جب میں نے نام لیا اپنے رب کا جب میں نے ذکر کیا اپنی زندگی میں میں اپنے رب کی طرف دوڑا تو میری زندگی کتنی اچھی ہو گئی اور دین کیا ہے الدین النصیحہ دین تو نصیحت ہے دین تو خیر خواہی کا نام ہے حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ وہی چیز پسند نہ کرے جو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے خود جہاں اتنا سکون ملا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو نام بلائے جائے اس کی طرف مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سخ گرمی شروع ہو چکی ہے کراچی میں اور آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا کہ آپ ایک تھنڈے کمرے میں بیٹھی ہیں اس کا لطفی کچھ اور ہے تھنڈے کمرے میں بیٹھنے کا گرمیوں میں آپ دیکھتی ہیں ایک شخص آپ کی بہن آپ کی جاننے والی وہ تپتی دھوپ میں کھڑی ہے تو انسانی رییکشن ہے آپ چاہیں گی کہ اس کو بلالوں اندر آپ اس کو ضرور دعوت دیں گی تم بھی اندر آجو اور جب وہ بھی آجے گی تو آپ تو پہلے ہی تھنڈی تھیں اس کو تھنڈا دیکھ کر آپ کو اور خوشی کا احساس ہوگا تو یہ اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ نعمتوں کا مزہ دوبالہ کرنے والی چیز ہے اور اگر وہ باہر دھوپ میں کھڑی رہیں تو آپ کا مزہ کم ہو جائے گا آپ بار بار کھٹکی سے جھانکیں گی کہیں گے ہی بیچاری دھوپ میں کھڑی ہے ہی بیچاری کو گرمی لگ رہی ہے آپ کو نہ مزہ آئے گا تو ایک مومن ایک انسان جو کہ اسلام کی چھاؤں تلے آجائے اسلام کے خوبصورت اور ہرے بھرے درخت کے نیچے جس نے پناہ لے لی ہو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کیسے ورداشت کر سکتا ہے کہ لوگ کفر کی اور شرک کی دھوپ میں جلتے رہیں پریشان رہیں جو یہ اتنا تھنڈا میٹھا پانی چک چکا ہو دین کا وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ لوگ پیاس میں تڑپتے رہیں تو وہ تو بلاتا ہے لازمی طور پر اس لئے کہ اس کو پتہ ہے کہ لطف آرام چین سکون مزہ ہے ہی اس کے اندر تو جو خود کو حق پر سمجھے گا وہی دوسروں کو بلائے گا جو خود انجوئے کر رہا ہوگا ورنہ جو خود نہیں آیا اس طرف یا جس کو اچھا نہ لگا اسلام کا مزہ وہ تو اسلام کی طرف آنے سے لوگوں کو روکے گا اس کے خطرات سے ڈرائے گا جو اللہ والا ہے وہ انعامات کی امید دلائے گا انعامات کو نمائع کرے گا اور دوسرا انسان جس کو خود اسلام سے محبت نہیں وہ تو اسلام کے راستے کے مشکلات کو نمائع کرے گا تو احسن طریقے سے بلاؤ اچھی طریقے سے بلاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یسروا وَلَا تُعَسِّروا آسانیہ کرو مشکل مت کرو وَبَشِّروا وَلَا تُنَفِّروا خوش خبریاں دو نفرت مت دلاؤ وحشت مت دلاؤ لوگوں کو دین سے دین کی طرف بلاؤ تو دائی کون ہے مبلغ کون ہے وہ دین کا ایڈبرٹائز کرنے والا ہے ہم نے اشتہارات دیکھے ہیں اگر ٹوٹ پیس کا اشتہار ہوتا ہے اس میں چمکتے ہوئے دانت دکھائے جاتے ہیں اور چہرے پر خوشی کا تاثر دکھایا جاتا ہے کہ ٹوٹ پیس استعمال کرنے سے وہ بے انتہا خوش ہیں اور ضرور خاتون ہی ہوں گی ٹوٹ پیس کی ضرورت اکثر لگتا ہے خواتین ہی کو پڑتی ہے انہی کے چمکتے دانت دکھائے جاتے ہیں بستر پر لیٹی ہیں اور بستر اتنا نرم اور آرام دے ہے ان کا بہت خوش ہو رہی ہیں بہت مزہ آ رہا ہے ان کو بستر پر لیٹ کر ایڈورٹائز کرنا ہے نا اشتہار دینا ہے یا آئسکریم کوئی کھا رہی ہیں آئسکریم کو دیکھ رہی ہیں اور بہت خوش ہو رہی ہیں آئسکریم کو دیکھ کر چہرے پر خوشی ہے آنکھوں میں خوشی ہے اور بالکل بس موک کھلا ہوا ہے اس کو کھانے کیلئے تیار اتنی خوش تو یہ ایڈورٹائز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے خوشی کا تاثر اور اس میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے تصویر بول رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنے خوش ہیں اب اگر آپ سوچئے کہ یہ ٹوٹپیسٹ کا اشتہار ہے اور اس میں شکل پر ان کے غم برس رہا ہے اور دانت میں ان کے درد ہے اور وہ جو دانت پکڑے ویٹھے ہیں اور ہاتھ میں ٹوٹپیسٹ ہے کوئی خریدے گا وہ ٹوٹپیسٹ یا بستر پر لیٹی ہیں اور کمر میں دردی ہو گیا وہ آئیڈکس ملی جا رہی ہے ان کے کمر کی اوپر اس لیے کہ بستر پر لیٹ گئی تھی فلان گدے کی اوپر کبھی ایسا اشتہار دیکھا آئیسکریم کھا رہی ہیں اور پھر گلے ہی ایسا خراب ہو گیا ٹونسلز ہی ہو گئے انٹیبیٹک پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں اور ایک ہاتھ میں آئیسکریم ہے کبھی آپ نے ایسا اشتہار دیکھا کھانس رہیں کھانس رہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اگر اس طرح کا وہ اشتہار دے تھے کیا لوگ وہ ایسکریم خریدتے یا وہ ٹوٹ پیس یا وہ گدہ کبھی نہ خریدتے کہیں گے اللہ بچائے ہم کو ہم کیوں لیں کیا آپ نے دین کے اشتہار دینے والے دیکھیں دین کے اشتہار دینے والے تو وہ ہی ہوں گے جنہوں نے کہ دین کو استعمال کیا ہوگا دین کے بارے میں پڑھا ہوگا لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دین کا اشتہار دینے کا طریقہ مختلف ہی ہے دین کے اشتہار کے ساتھ دکھ، تکلیف، عذیت، مشقت کا تاثر ضرور جاتا ہے تو بتائیے پہ لوگ دین کی طرف کیسے آئیں گے ونہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مدرسوں سے ہزاروں طلبہ نکل رہے ہیں جگہ جگہ قرآن کی کلاسیز ہو رہی ہیں ہزاروں نہیں تو بلا مبالغت سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال طالبات نکل رہی ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ پھر لوگوں کا دل دین کی طرف نہیں آ رہا یہ تو اشتہار دینے والوں کا پرابلم ہے انہوں نے دین کو اس طرح پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے بغیر ہی بھلے جب دین کا قرآن پڑھنے پڑھانے کا ذکر اگر کوئی کرتا ہے اور اس کے ساتھ بجائے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے اگر وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ ہم تو اتنا تھک گئے میری شکل دیکھ رہی ہو دیکھ رہی ہو بلیک بیکس یہ سرکلز یہ راتوں کو جاگ جا کے ترجمہ یاد کر کر کے ہو گیا کہ جب میں اتنی موٹی ہو گئی ہوں اتنا بزن بڑھ گیا جب سے میں نے کوس جوئن کیا ہے اتنی موٹی ہو گئی ہوں اچھا یہ ہولیا آپ کا کہ تھی ہاں وہ تو میں نے سب کپڑے اپڑے چینج کرنا سب چھوڑ دی اب آیا جو پہننا ہے آپ تو نہ نہاتی ہوں نہ دھوتی ہوں نہ کپڑے بدلتی ہوں اب تو پتہ اتنی آسانی ہو گئی ہے کنگی بھی نہیں کرتی سکاپ ہی تو پہننا ہے تو مجھے بتائیں کہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے کبھی نہیں اٹریکٹ ہوں گے تو یہ ہم تو ایک real life situation ہے جو کہ ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنا بیٹھنا پڑتا ہے اتنا پڑھنا پڑتا ہے اور اوپر سے جاؤ اتنی مشکلیں اٹھا کر تو وہ ڈانٹ بھی دیتی ہیں گلاس میں دیکھو ذرا ڈانٹ بھی کھائیں ان کی ہمیں تو ہماری اممہ نے کبھی کچھ نہیں کہا اچھا اتنے لات لیتے آپ تو گھر میں رہتے تو جب اس طرح کا ہم ایک تاثر دیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ ممن دعا اللہ ہے کیا اللہ کی طرح بولا رہے ہیں ہرگز نہیں تو لوگ بھی جو سنتے ہیں وہ دو کی چار لگاتے ہیں کہتے ہیں ان کے میاں بس اب طلاق دینے والے ہیں ان کو اور فلانکہ تو ہو بھی گئی انہوں نے کورس جوائن کیا تھا نا طلاق ہو گئی کیوں طلاق ہو گئی وہ میاں کو ناشتہ نہیں دیتی تھی وہ کہتی تھی مجھے تو پڑھنا ہے کس نے مجھے خود بتایا ہے یہ واقع جو آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں تو کہہ دین نے سکھایا ہم کو آپ نے کہیں پڑھا قرآن میں کہ خبردار جو میاں کے لیے پکایا ہے ہم نے تو نہیں پڑھا دین کو اسکیپزم جب بناتے ہیں یا دین کو جب انتقام لینے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں تب ہی ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں دین سے وہ سلوک کیا جاتا ہے جو ستیلوں سے بھی نہیں کیا جاتا اپنی زندگی کا ہر غم دین کے سر کہ دین کی وجہ سے گھر میں مشکل ہو گئی دین کی وجہ سے کھانا نہیں پکرا دین کی وجہ سے میں موٹی ہو گئی یا مجھ کو ڈائیویٹیز ہو گئی یا مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے انقریب کوئی نہ کوئی مشکل کوئی نہ کوئی پریشانی جو زندگیوں میں سب کے آتی رہتی ہے لیکن جب اس کا سب کا سہرہ اٹھا کر دین کے سر پر باند دیتے ہیں یہاں تک کہ بچے کو سکول میں اگر کبھی اللہ نہ کرے ایڈمیشن بھی نہ ملا تو لوگ کہیں گے ہاں ہاں آؤ جاؤ پڑھنے قرآن پڑھو گی تو یہی ہوگا اگر میاں کسی بات پر ناراض ہو گیا تو وہ بھی سیدھا دین کی اوپر جائے گا گھر میں اگر سالن میں نمک تیز ہو گیا تو کہیں گے ہاں بس جب سے انہوں نے کلاس میں جانا شروع کیا ہے ٹکتی نہیں گھر کے اندر تو گھر میں تب یہی ہوگا پردے کا حق بھی نکل جائے تو دین کا خصور تو مجھے بتائیے کہ پہ لوگ متنفر ہوں گے یا لوگ خوشخبریاں دیکھ رہے ہیں یہ بشرو ولا تو نفرو ہو رہا ہے یا تنفرو ولا تو بشرو ہو رہا ہے کہ نفرت دلاؤ بحشت دلاؤ خوشخبریاں نہ دینا لوگوں کو تو یہ بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو خود اللہ سے جڑ گئے اب وہ آگے دین کا کیا تاثر دے رہے ہیں ہر قرآن کا پڑھنے والا دین کا نمائندہ ہے اب اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے وہ کس عمل کا اظہار کر رہا ہے وہ ایک تاثر ہے جو کہ معاشرے کے اندر جائے گا معاشرے والے کسی سے تجوید نہیں پوچھیں گے کسی سے گرامر نہیں پوچھیں گے وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ اچھا یہ جو ہے یہ بابی فالے کے بابی تفیل وہ آپ کے ذہنوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ دروازہ تنگ ہے اور ایک برامدہ تنگ ہے اور اس میں ایک قرآن پڑھنے والی خاتون بیچ میں کھڑو کے جوتا پہن رہی ہیں اور ان کو اتنا احساس نہیں کہ پیچھے لوگ رک گئے ہیں ان کی وجہ سے اتنے ایٹیکیٹس نہیں ہیں کہ جوتے کا تھیلہ سائیڈ میں لے کر کھڑی ہو جائیں اور اپنا جوتا پہن لیں پیچھے والوں کو عذیت نہ ہو یا بیچم بیچ کھڑی ہو کہ وہ کوئی چیز پڑھنے ہی لگ گئیں بیچ دروازے میں رک گئیں احساس نہیں کوئی آئے گا کوئی جائے گا کہیں گے لوگ قرآن پڑھ کے یہ سیکھا ہے انہوں نے لوگ تو یہ دیکھتے ہیں بات کرنے کا انداز کیسا ہے لٹھ مار ہے کہ شیرینی ہے اس کے اندر نرمی ہے اخلاق ہے یا نہیں وہ تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں گے سب سے اہم ترین چیز دین پر عمل کرنے والوں کی یا دین پڑھنے والوں کی ان کی زبان ہوتی ہے اس کو آپ دل کے اوپر لکھ لیجے لکھ لیجے زبان اس لیے کہ زبان ہی تو وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے تبلیغ ہوگی جس کے ذریعے سے بلایا جائے گا لوگوں کو اللہ کی طرف جس کا پیشہ جس عزو کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جس آرگن کے ساتھ اٹیشٹ ہوتا ہے جس کا پروفیشن وہ اس کی بہت حفاظت کرتے ہیں گانے والے اپنے گلے کی بہت حفاظت کرتے ہیں گلہ خراب نہ ہو جائے اس لیے کہ گانا گانا ان کا پیشہ ہے سرجنز اپنے ہاتھوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں انشورنس کر آکے رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کا اگر ان کے ہاتھ خراب ہو جائیں وہ سرجری نہ کر سکیں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کا آلہ کار کیا ہے اس کی زبان ہے تو اگر کسی کی زبان جو کہ گندی ہے جو کہ تلخ ہے جس سے گالیاں اور غیبت اور تنز اور تانوں کی بارش ہوتی ہے تو ایسی زہر اگلنے والی زبان وہ شہد کیسے ٹپکا سکتی ہے ڈانٹ کے غصہ کر کے غیبت اور تنز کر کے کیا ہم کہیں گے لوگوں سے آؤ میں تم کو اللہ کی طرف بلاؤں کوئی آئے گا ایسی زہر میں بھریوی دعوت کوئی قبول نہ کرے گا پھر ہم کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میرا کیا رویہ ہے میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے کیا لوگوں کو تاثر یہ ملتا ہے کہ میں سب کو گناہگار سمجھتی ہوں یہ تو تو نفر ہو گیا نا نفرت دلانا وحشت دلا دینا لوگوں کو یا میں مجلسوں میں جا کر سب سے پہلے کانٹروورشل بات شروع کرتی ہوں کیا بات کا آغاز میں اختلافی مسائل سے یا کانٹروورشل ایشو سے اٹھاتی ہوں یا میں پہلے لوگوں کو معنوس کرتی ہوں اتمنان دلاتی ہوں اس کے بعد میں ان سے بات کرتی ہوں یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے زبان کی بہت حفاظت کرنی ہے اگر اللہ کی طرف بلانا ہے اور اپنے عمل کی حفاظت اپنے سوشل ایٹیکیٹس پر خاص طور پر غور کیا کیجئے اور دوسرے یہ کہ دین پڑھ کر آپ نے دوسروں کو کیا تاثر دیا کہ دین پڑھنے کی وجہ سے کیا آپ کی زندگی میں مشکلات کا اضافہ ہوا اور ہوا تو ہوگا کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ نے سبر کیا اور سبر کا بار بار سودہ کیا لوگوں کے ہاتھوں ایک کو پکڑ کر بتایا کہ میں نے کتنی محنت کی ہے کتنا مشکل ہے بھئی بڑا مشکل کورس ہے ہم تو سمجھ رہے تھے بڑا ہی آسان ہوگا اتنا پڑھنا پڑھتا ہے اور نیو نمبروں کا چکر ہوتا ہے یا جو بھی داستان سنائی اور اس سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تو اس کا تو اللہ کو پہ جواب دینا ہوگا قیامت کے دن کہ کیوں ایسی باتیں کی تھی تو اس کے بارے میں مہتاد تاثر یہ دیں کہ اللہ کا کتنا کرم اللہ کا کتنا فضل اور محرومی ہے اگر اس شخص کی محروم ہے وہ شخص جس نے اس کلام کو نہیں پڑھا جس نے اس کلام کو نہ سمجھا وہ کیا مس کر رہا ہے اس کو پتا نہیں لیکن یہ وہ ہی کہے گا جس نے کہ اللہ کی خاطر قرآن کو پڑھنا چاہا ہو اللہ کی خاطر ورنہ جو نمبروں کی خاطر آیا تھا یہ پوزیشن حاصل کرنے کی خاطر آیا تھا کہ کسی بھی اور غرص کے ساتھ آیا تھا تو جس غرص کے ساتھ آیا تھا اسی کے ساتھ نکل جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کچھ لوگوں کے بارے میں یہ تو کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے جو ایمان کے ساتھ داخل ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ نکلتا ہے تو اللہ کرے کہ ہم سب ایمان کے ساتھ داخل ہوئے ہوں اور ہم ایمان کے ساتھ نکلیں ہم لوگوں کو انوائٹ کرنے والے ہوں ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ بلاؤ لوگوں کو انوائٹ کرو مدو کرو دعوت تو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اچھی طرح سے بلاؤ لوگوں کی طبیعت دیکھ کر ان سے بات کرو مبلغ کو کسی نہ کسی حد تک نفسیات کا علم ہونا چاہیے لوگوں کی دکھتی رگوں کو نہ چھیڑا کریں ایریٹیٹ مت کریں لوگوں کو ایریٹیٹ کر کے توجہ نہ حاصل کریں اتمنان دلائیں کام ڈاؤن کریں اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں آپ ہی میں سے تو ہوں میں کوئی آلہ تو نہیں عرفہ تو نہیں اور اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ کوئی اپنا خاص گروہ نہیں بنایا آج ہم سمجھتے ہیں جب تک آپ کسی گروہ سے آپ کا تعلق نہ ہو آپ دین کا کام تو کر نہیں سکتے آپ کو فسیق کو کوئی بات بتانی ہو کہیں آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کہیں بھئی ہم مسلمان ہیں کہیں گے ہاں ہاں وہ تو ہم بھی ہیں لیکن آپ کہاں سے آئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کوئی نا کوئی گروہی نام ہونا چاہیے یعنی کہ صرف مسلم ہونے کی شناخت کافی نہیں یہ ایڈنٹیٹی کافی نہیں رہی کہیں گے اچھا آپ جماعت اسلامی سے آئے ہیں اچھا آپ کے تبلیغی جماعت سے آئے ہیں کیا آپ الہدا سے آئے ہیں تو پھر آپ کیوں آگئے پھر ان کو سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے جب کسی جماعت سے نہیں ہے تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں کر لیکن یہاں کیا فرمایا کس جماعت سے ہے وہ شخص اننی من المسلمین بس مسلمانوں میں سے جماعتیں بنتی ہیں کوئی حرج نہیں جماعت بنانے میں کوئی برائی نہیں برائی کہاں پیدا ہوتی ہے جماعت بنتی اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو جو اس کے موسس ہوتے ہیں جو اس کے بانی ہوتے ہیں جو اس کے شروع کرنے والے بنیات ڈالنے والے ہوتے ہیں ان کی تو ضرور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں تاکہ اورگنائز طریقے سے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ وقت گزرتا ہے جو کارکن ہوتے ہیں اگلے آنے والے جو ہوتے ہیں جماعت کا نام اہم بن جاتا ہے جماعت کو پروموٹ کرنا مقصد بن جاتا ہے اور اللہ کہیں پیچھے چلا جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ارادہ نہ ہو غیر ارادری طور پر بھی یہ ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کیلئے کر رہے ہیں یا جماعت کیلئے کر رہے ہیں ہم اس اورگنائزیشن کا نام بلند کرنے کیلئے کام کر رہے ہیں یا ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو اپنے اپنے وقت کی ضرورت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ جب لوگ بہت کم دین کی طرف راغب ہو رہے تھے تو شاید ضرورت تھی جماعتوں کی لیکن ڈاکٹر سرار احمد کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی انہوں نے بہت ہی عالی اندہ بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ ہر وقت کا اپنا اپنا تقاضی ہوتا ہے وقت کی تقاضی ہوتے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ جس دور سے وہ گزر رہے تھے وہ جماعتوں کا وقت تھا جماعتوں کی ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جماعتیں تحریکوں میں گم ہو جائیں گی کھولنا پڑے گا اپنے آپ کو جب حالات بہت ایڈورس تھے بہت مخالف تھے تو جماعت سمجھے پروٹیکشن دیتی تھی جیسے کہ ایک سپور بن جاتا ہے ککون بنا لیا اپنے اردگرد لیکن جب حالات دیکھیں کہ بدل رہے ہیں اور لوگوں میں دین کی قبولیت بڑھ رہی ہے تو جماعتوں کو کھول دینے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے ایک عوامی تحریک شروع ہو جائے ایک ماس مومنٹ شروع ہو جائے جس میں اگر جماعت بنا کر کوئی بیٹھا رہے تو ہو سکتا ہے کہ فائدے سے زیادہ نقصان ہو اس کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جماعتیں تحریکوں کے اندر گم ہو جائیں گی کھل جائیں گی اور یہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک بہرحال چاہے ہم کچھ کہیں کہ نیگٹیو امپیکٹ بھی ہے لوگوں پر لیکن دوسری طرف دوسرے ہاتھ پر یقیناً ایسے مبلغ ہیں جو کہ لوگوں کو شد و مت سے بہت بہترین طریقے سے بہت خوشی کے تاثر کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے دین کی طرف اور پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ اللہ کا احسان اللہ کا فضل کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بہتری ہے بہت زیادہ لوگوں کے اندر آویرنس ہے اور بہت سارے لوگ اب دلچسپی رکھتے ہیں قرآن کو پڑھنے میں اور قرآن کو سمجھنے میں تو شروع میں جو ہم نے بات کی تھی تو کہیں یہ تاثر نہ پڑھ جائے کہ قرآن کے سارے پڑھنے والے ایسے ہی ہیں کچھ ضرور ہیں ایسے جنگا کے پہلے ذکر کیا جو بہت دکھ اور بہت تکلیف کے ساتھ دین کا ذکر کرتے ہیں کہ دین کو جب سے ہم نے پڑھا دین پر عمل کیا دیکھو ہمارا کیا حال ہوگی ہم کتنی مشکلات میں مز گئے لیکن دوسری طرف یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دین کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں بلاتے ہیں دین کی طرف اور وہ کسی جماعت کو پروموٹ نہیں کرتے کسی جماعت کا نام نہیں لیتے کہتے ہیں مسلمان ہیں بس ہم مسلمانوں میں سے ہیں ہم کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ افضل نہیں سمجھ رہے جیسے تم ویسے ہم ایوریج مسلم اس سے کیا ہوتا ہے اپنائیت اگر کوئی خاص نام آپ لے لیں کہ ہم فلان سے ہیں ہمارا تعلق فلان شخص سے ہے کسی شخصیت کی طرف اگر دعوت دینے کیلئے نکلیں بجائے اسلام کی طرف اس میں بھی بڑے خطریں ہیں اگر کسی شخصیت سے امپریس ہوکے مروب ہو کر دین میں آگئے جب تک وہ شخصیت ہمارے میار پر پوری اترتی رہے گی ہم دین میں موجود رہیں گے اور جب وہ شخصیت ہماری توقعات پر پوری نہیں اترے گی جس کے انگلیش میں ہم کہتے ہیں کہ آئیڈلز ہے فیٹ آف کلے یہ جو بت بنائے جاتے ہیں انسانوں کے ان کے تو مٹی کے پاؤں ہوتے ہیں وہ کہاں ان کو تم نے چڑھا دیا آسمان کی اوپر کس پیڈسٹل پر اٹھا کے رکھ دیا ان کو وہ تو عام انسان ہے تم جیسے انہوں نے تو خود کہا تھا میں تو بس ایک عام مسلمان ہوں تم نے خود ہی تصور بنا لیا ان کے لئے کہ پتہ نہیں کیا آلہ ہوں گے اور جب تمہاری توقعات پر پورے نہیں اترتے دین چھوڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں کہتنے لو ہم تو ان کی وجہ سے آئے تھے ان کو اچھا سمجھ کے آئے تھے یہ تو ایسے نکلے تو کیا فائدہ دین پر عمل کرنے کا تو کہا جاتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اتنی حکمت کی بات فرمائی ہے انہوں نے کہا کہ عالموں کا امتحان مت لیا کرو ان کو پرکتے مت رہا کرو اس لئے کہ ان کا عمل تمہارے لئے حجت نہیں ہے علم ہے ان کا علم دیکھ لو وہ کیا علم بتا رہے ہیں ورنہ اگر ہر قرآن کا پڑھانے والا اگر اس میار پر پورا اترتا ہو جو کہ قرآن کا میار ہے اس میں کوئی برائی نہ ہو کوئی عیب نہ ہو کوئی بشری کمزوری نہ ہو تو فرشتہ ہو گیا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر قرآن کا پڑھانے والا فرشتہ ہو تو مشرق بھی تو یہ کہتے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں نازل کر دیے اللہ نے ہم انسان کی بات کیوں مانیں اور رسول تو یقیناً بڑے معصوم ہوتے تھے معصوم عن الخطہ خطہ سے پاک ہوتے تھے رسول کے امتیوں میں سے اگر کوئی شخص اٹھے گا تو وہ تو معصوم عن الخطہ نہ ہوگا وہ تو خطاؤں سے پاک نہ ہوگا صحابہ کے بارے میں بھی معصومیت کا دعویٰ نہیں کہ وہ خطاؤں سے بلکل پاک تھے ان سے کبھی گناہ ہوا ہی نہ وہ تو بس رسولوں کی شان ہوا کرتی تھی اور ان کو اللہ کی طرف سے خصوصی حفاظت حاصل ہوتی تھی سپیشل ایمیونیٹی حاصل ہوتی تھی عام انسان تو انسان ہوں گے ہاں لیکن وہ کیا کرے وہ عمل صالحاً خود وہ عمل کرنے کی کوشش کرے یعنی کہ یہ نہ ہو کہ اوروں کو تو بلندی درجات کی دعوت دی جائے اور اپنے آپ کو بلکل ہی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں کو تو بڑی نیکیوں کا حکم دیتے ہو خود کو بھول جاتے ہو سب سے کہا نماز پڑھو خود تم سے فجر کے لئے نہیں اٹھا جاتا اور تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو عقل نہیں تمہارے اندر کیوں شامد بلاتے ہو اپنی اس طرح سے تو یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو بلکل ہی اگزیمٹ کر لے انسان اور کہے کہ بس مجھے دوسروں کو بتانا ہے اور مجھ پر تو اپلائے ہوتا نہیں مبلغ سب سے پہلے خود کو سنائے اپنے آپ کو بھی دیکھے اور شرمندہ ہو اپنے اوپر اور دعا کرے اللہ سے کہ اللہ تو میرے عیب نہاک لے تو بھی معاف کر دے اور لوگوں کے سامنے بھی میرے عیب نہ آئیں تو نہ آرٹیفیشلی نیک بننی کی ضرورت ہے کسی کے سامنے نقلی طور پر اپنے آپ کو ایسا آپ مت بنا کر پیش کریں جو آپ نہ ہوں ایسا نیکی کمیار مت بٹھائیے ان کے ذہنوں میں کہ آپ کی عظمت کا نقش قائم ہو جائے کسی کے ذہن پر کبھی مت کوشش کریں اور نہ بلا وجہ اپنے آپ کو تنقید کا حدف بنائیے اپنے عیبوں کو مت کھولیے کسی کے سامنے اس کی بھی ضرورت نہیں ایک متدل رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اننی من المسلمین میں مسلمانوں میں سے ہوں جیسے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں ایسے میں بھی تو کوشش ہی کر رہی ہوں میرے لئے بھی بڑی مشکلات ہیں میرا بھی نفس بڑا تنگ کرتا ہے مجھ کو شیطان تو میرے ساتھ بھی لگا ہے کے نہیں سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا تو یہ آپ کو اس طرح بتانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنائیت محسوس کریں بعض دفعہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ دین پڑھانے والے تو اتنے کوئی اللہ والے ہوتے ہیں پہنچے وے ان کو تو پتہ بھی شاید نہیں کہ گناہگاروں کی زندگیاں کیسے ہوتی ہیں وہ کیا سمجھیں گے ہم گناہگاروں کا حال تو ہم کیا بتائیں ان کو اپنے مسئلے اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ پھر تو ضرور فرشتے اتارتا عام انسان جو عام زندگی گزار رہا ہے وہ سب کے مسئلے سمجھ سکتا ہے نا تو وہی تو بہترین مبلغ بنتا ہے پھر تب ہی تو اللہ تعالی نے رسولوں کو انہی میں سے اٹھایا ہمیشہ جو شادی شدہ ہوتے تھے کاروبار کرنے والے ہوتے تھے بزاروں میں گھومتے پھرتے تھے کھانا کھایا کرتے تھے اولاد بچوں والے ہوتے تھے تاکہ وہ دوسروں کے مسائل سمجھیں تاکہ ان کی رہنمائی کر سکیں اپنے تجربے سے اور اپنے علم سے اور مل جل کر اس طرح اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ید اللہ فوق الجمع اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اجتماعیت کے اوپر جمع ہو کر کام کیا کرو ٹیم ورک کیا کرو اس میں بڑا فائدہ ہے تو خود بھی عمل کرے نہ اپنے پرفیٹ ہونے کا انتظار کرے نہ اپنے آپ کو بالکل بھلا دے اور بعض دفعہ دعوت بلا عمل بھی مفید ہوتی ہے اگر کوئی عمل نہیں کر رہا اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے تو بھی یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے لیکن گراس ڈسپیریٹی نہیں ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ خود انتہائی جھوٹے انتہائی غیبت کرنے والے قرآن کے احکامات پر بھی عمل نہیں ہو رہا شریعت کے موٹے موٹے احکامات ٹوٹ رہے ہیں اور دوسروں کو دین پڑھانے بیٹھ گئے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کم از کم کسی نہ کسی حد تک انسان اپنے آپ کو پاک کر لے اور دوسروں کو دین پڑھانے بیٹھ گئے